بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے دوستو ہمیشہ کی طرح اس طرح پھر ہم ایک انفرمیٹیو ویڈیو آپ کی لئے لائے ہیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں دوستو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ہائی بریٹس چلی لگاتے ہیں کیونکہ یہ فصل دس سے گیارہ مینے یا کبھی کبھی سال تک چلتی ہے تو ہم دسویں یا نویں مہینے میں ہم اس میں نومبر میں تقریباً ہم اس میں گندم لگا دیتے ہیں جو کہ دس سے بارہ مند اس کا ایوریج آ جاتا تھا لیکن کیونکہ گندم کے ریٹ سے سرسوں کے ریٹ بہت ہائی ہوتے ہیں تو اس طفح ہم نے کیا کیا ہے کہ انہی ہائی بریٹس مرچی میں ہم نے سرسوں یعنی توریا لگا دیا ہے جو کہ امید کی جاری ہے کہ دس سے بارہ مند آئے گا اور اگر اس کا ریٹ چار سے ساٹھے چار ہزار روپے چلے تب بھی یہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے اکڑ آرام سے یہ دے دے گا اور یہ جو ہماری انکم جو ہوگی یہ جو آمدن ہماری ہوگی یہ بغیر کسی خرچے کے ہوگی یعنی اسی فصل میں انہی مرچی میں ہم نے توریا لگا دیا ہے جو کہ آٹھ سے دس مند بارہ مند بھی اگر آ گیا تو ہمیں پچاس سے ساٹھ ہزار روپے انکم ایک الگ سے مل جائے گی مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں بہت شکریہ اور مرچی کے فصل بیس سے کوئی بھی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں ریٹ بہت ہی کم رہے ہائی بریٹ کے پچھلے سال کیونکہ ریٹ اکسیتے پچیس سے چھبیس ہزار اب وہ بیس ہزار سے اوپر ہی تھے لیکن ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے اس سال کسانوں نے سے بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں تعداد کاش کی ہے تو اس وجہ سے اس کے ریٹ کافی ڈاؤن آئے لیکن کیونکہ ریٹ کے کم ہونے کی وجہ سے ہمیں جو زیادہ نفع ہونا تھا وہ نہ ہو پایا تو ہم نے کیا کیا کہ اس کی فصل میں سے کچھ نہ کچھ انکم بڑھانے کے لیے ہم نے اسی میں ہی سرسوں یعنی توریا لگا دیا ہے تو الحمدللہ توریا بہت اچھا ہے امید کی جاری ہے کہ پچاس سے ساٹھ ہزار جو ہمیں یہ سائیڈ انکم مل جائے گی اور مرشی بھی ہماری اب تک چل رہی ہیں آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جنوری میں بائیس جنوری کو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ توریا میں توریا جو اس میں بلکل تیار ہے الحمدللہ اور ایکسپیٹٹ کیا جا رہا ہے کہ دس سے بارہ منس میں سے ایوریج آ سکتا ہے تو دوستو بغیر حل چلائے بغیر کسی خادوں کے بغیر کسی خرچے کے اگر آپ اس طرح کے تجربے کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک فصل جس کا اینڈنگ پوائنٹ ہو اور اٹھے ٹائم آپ اس میں دوسرا فصل نہ لگا سکتے ہو تب آپ اس میں گندم بھی لگا سکتے ہیں لیکن گندم کا ایوریج بھی یہی کہ دس سے بارہ منڈ اکڑ آئے گا یا پندرہ سے سولہ منڈ تک آ جائے گا اور اس کا ریٹ جو ہے وہ دو ازار منیموم یا اٹھارہ سو یا دو ازار روپے تک ہوتا ہے گندم کا جبکہ سرسوں کا ریٹ اس سے ڈبل ہوتا ہے یعنی ساڑھے چار چار ہزار تک تو اگر آپ زیادہ انکم لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سرسوں لگائیں اس سال ہم نے سرسوں لگائے ہائیبریٹ چلی میں تو الحمدللہ ہمیں اچھا منافع ہوا اور ہائیبریٹ کیونکہ ریٹ کم تھے پھر بھی ہم نے اس میں سے ڈیٹھ سو من گھیلے اور پچاس من کے قریب تقریبا ہم نے اس میں سے سکھے ہائیبریٹ دی ہیں جو ہم نے سات سے آٹھ ہزار روپے من کے حساب سے اس سال بیچے ہیں اور یہ پچاس چالیس پچاس زار روپے سرسوں کے جو ہمیں ہمارے بائی پروڈکٹ یعنی بغیر کسی خرچے گئے تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ جو دوست نئے ہیں وہ ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں بہت شکریہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ